بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مینی بجٹ پر اپوزیشن کی جانب سے تو کافی شور شرابہ کیا جا رہا ہے لیکن گورنمنٹ کے جانب سے حکومت کی جانب سے یہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مینی بجٹ منظور ہوتا ہے یا نہیں اس پر گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ آم آدمی پر صرف دو ارب روپے کا بوجھ پڑے گا اس سے زیادہ نہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ناظرین ٹرانسپیرنس سے انٹرنیشنل کے جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بے ذابطیوں کے انکشافات کیے گئے ہیں اور ناظرین یہ رپورٹ ہے تھرپارکرپ میں بننے والے آر او پلانٹس کے حوالے سے اور تھرپارکرپ میں 623 آر او پلانٹس ہیں جن کے حوالے سے جن کے لیے کانٹرکٹس دیئے گئے تھے مینٹیڈنس کے لیے ان کے آپریشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے اور یہ کانٹرکٹس دیئے گئے تھے ایک ادارے کی جانب سے اس کا نام ہے پبلک ہیلتھ انجنیرنگ اینڈ رورل ڈیولپنٹ آتھوریٹی کی جانب سے یہ تین کانٹرکٹس دیئ گئے تھے دو پرائیوٹ کمپنیز کو جو کہ جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں ہم کا نہ تو کوئی پاسٹ ایکسپیرینس تھا اور اس کے باوجود ان کمپنیز کو یہ کانٹرکٹس دیئے گئے اور بلکہ زیادہ پیسو پر دیئے گئے ایسا کیوں کیا گیا اس حوالے سے بھی آج ہم پرگرام میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ ناظرین پرگرام میں بات کریں گے سپریم کورٹ نے کراچی تارک روڈ پر بنی مزدینہ مسجد کو اس کی جگہ پر پارک بحال کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کیس کی سماد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سبراہی میں ہوئی ہے اور اس کیس کی سماد کے دوران کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر کراچی اور اس کے علاوہ دیگر افسرات بھی شریک ہوئے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سماد ہوئی ہے اور ان سے بوچکچ کی گئی ہے جسٹس گلزار احمد کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز آئے ہیں کہ اس مسجد کی جگہ پر پارک بحال کر دیا جائے ایک ہفتے کے اندر اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درامت کس طرح کیا جائے گا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موزس مہمان سابق سفیر اور دانشور سید عادل گلانی صاحب سر اسلام علیکم سر منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے گورمنٹ کی جانب سے اور گورمنٹ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پر اس کا کوئی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا صرف دو عرب روپے کا بوجھ پڑے گا جبکہ عام عوام جو ہے وہ بھی اس منی بجٹ کے خلاف ہے اوپوزیشن بھی منی بجٹ کے خلاف ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس منی بجٹ سے عام آدمی پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس سال ختم ہو رہا ہے اور اس سال میں پاکستان میں جو ہے مہنگائی کا طوفان آیا پاکستان میں کرپشن کے جو ہے طوفان آیا پاکستان میں میس مینجمنٹ کا طوفان آیا اور جس کے وجہ سے ہماری پیزنٹ حکومت جو ہے وہ کے بی کے میں جس میں آٹھ سال سے ہے وہاں پر اپنے الیکشن میں وہ ہار گئی ہے لوگل باڈیز کے اور مہنگائی کی وجہ سے یہ ساری کچھ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کرپشن کا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے گے جو اس سال دوہزار اکیس کے اندر جو کرپشن کی کیسز سے جو سگیٹی آئی پاکستان نے کوئی سو ڈیٹھ سو کے قریب جی سا ہے اس میں چار موٹے کیسز جو بڑے کیسز ہیں اس میں ایک تو یہ تھا کہ کراچی کے اندر جو اسکول کی بینچیز خریدنے کا چار عرب کا کونٹریکٹ تھا سات سو سات ہزار روپے کی بینچ ہے وہ تیس ہزار ملی گئی وہ کینسل ہوا اور وہ کینسل کرنے والا جو جو لینے والے تھے وہ سیکیٹی سپیشل سیکیٹی ہیلتھ تھے آسف میمن صاحب وہ کیڈیے میں بھی ڈی جی لگے تھے ان کو پرسوڈ کیڈیے کی ڈی جی کو بھی گورنمنٹ کی انٹی کرپشن اریس کر لی ہے دوسرا جو کیسز کے اندر جو کامیابی ہوئی ہے بند کرنے میں وہ بھی بینک اور پاکستان 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 کا ایک سو سولہ ہرار روپے کا اللیگل کونٹریکٹ سائن گوا تھا بیس سال کا وہ بھی کینسل ہو گیا اس کونٹریکٹ کو ختم کیا گیا تیسرا جو تھا ایک سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے سیف سیٹی کا پوچک جو کہ سات ہرار روپے کے اسٹیمیٹ تھا جس کو بڑا بڑا کے چالیس ہرار روپے چالیس ہرار روپے سیف سیٹی کا پوچک جو کہ سات ہرار روپے کا تھا چوتھا جو ہے وہ ایک کے دو ہزار اکڑ کی زمین تھی آبیت سانہ بورا خان نے لکی سیمن کے ساتھ وہ جالی کاغذات پہ جیسے کراچی میں سریمین کورکیس کر رہے ہیں سارے کے سارے لینڈ ریکارڈ چینج کر کے فیک ڈاکومنٹ بنا کے وہ لوٹ کی تھی وہ کینسل کرائی اور کمیشنر جامشورو نے جو ہے اس کو ابھی کینسل کیا ہے پچھلے مہینے اور وہ زگیمند سو اور روپے کا جو ہے صرف زمین تھی اس پہ پر پروجیک بندتا جیسے کہ بحریہ ٹاؤن ہے اور تی ایچ ای سٹی ہے وہ اس پہ پہ وہی بعد میں سب بلیں گے ٹھوٹ جا دی جہاں تک اس بجٹ کا تعلق ہے اس بجٹ کے اندر کہتے ہیں کہ مہنگا ہی نہیں آئی گی تین سو پچاس سار روپے کا جو ہے انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے ریکووری کا اس میں ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ فروغ حبیب صاحب جو دیسٹر میرسٹر ہے کہ اس میں انہوں نے پریس کانسر کی کہ اس میں صرف د دو عرب روپے کے قریب جو ہے وہ حزیر خزان شوکر ترین کا بھی ہے شوکر ترین کے ساتھ بیٹھے ہوئے دے کہ اس کے اندر وہ غریب ہوگا نہیں ہوگا غریب اس کے اندر پس جائے گا صحیح اور جو حشر جو ہوا ہے پی ٹی آئی کا پشلی حکومت کے یعنی اسرال کے دو سال کی مہنگائی سے اس سے مہنگائی پاکستان میں اس کی وجہ سے اور ڈبل ہو جائے گی اور غریب جو ہے وہ پیسے گا امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا امیر کے بعد تو گاڑیاں ہیں وہ گاڑی چال کروڑ کی لیتا ہے پانچ کروڑ کی لیتا ہے اس پر ڈیوٹی بڑھا دی وہ کوئی ایشو دیں گے اس کے اندر انہوں نے جو بڑھایا ہے ٹیلی فون سیل فون کے اندر پانچ پرسنٹ بڑھا دیئے یعنی بیزولڈنٹ ہے جو دس پرسنٹ تھا اب آپ جو فون جب کریں گے سو روپے کا ڈالیں گے کارٹ تو اس کے اندر آپ کو ساٹھ روپے ملیں گے چالیس ارب گورمنٹ کے ٹیکس دیں گے آپ کے ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھانا جائیں گے آپ کو سترہ پرسنٹ گورمنٹ کا ٹیکس دینا پڑے گا آپ کی ڈبل لوٹی پر سترہ پسنٹ ٹیکس بڑھا دیئے ہیں مسالوں پر جو ہے جو ملتے ہیں شان مسالے وغیرے اس پر سترہ پسنٹ ٹیکس لگا دیئے ہیں سر یہ تو وہی تمام اشیاء جو عام آدمی کہتے ہیں اور کہنے کی بات ہے کہ کھاڑے ہو کے اور کہتے ہیں کہ مہنگائی یہ میں نے کہا ہے امران خان کی حکومت کو امران خان کے یہ جو غلط قسم کی ان کے ایڈوائزر ہیں منسٹرز ہیں یہ لے ڈوبے ہیں اور یہ بجٹ جو ہے ان کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا کر دے گا اس میں غریب آدمی کہ ایک تو یہ کہ جھوٹ ہوتے نا یہ دن کا جی پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں امریکہ میں پانچ پرسن ہوئی ہے ہمارے ہاں نو پرسن امریکہ کے اندر جو ہے منیمم ویج جو ہے وہ بارہ ڈالر ہے پر گھنٹہ یعنی بیس ہزار روپے پر ڈے ہمارے ہاں بیس ہزار روپے پر مہینہ ہے امریکہ کے اندر ایڈیوگیشن فری ہے ہیلتھ فری ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوویڈ کے اندر اس وقت اٹھارہ ساتھے کم بچوں کو دو ہزار ڈالر پر مند جو ہے وہ دو مہینے سے دے رہی ہے گورنمنٹ فری ہر خاندان کو دے رہی ہے بائیس کوڑ جس جہاں لوگ رہتے ہیں یہ امریکہ سے انگرین سے کمپیہ کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے اور امریکہ کی حقیقت کیا ہے کیونکہ یہ سب امیر لوگ ہیں اور یہ ان کے ساتھ جو ہے اس کے حشر جو ہے اور ان کا جو ایشو ہے ان کا ایشو آئی ایم ایف نے یہی کہا ہے کہ اپنی گورننس ٹھیک کرو آئی ایم ایم ایف کی گورننس کے دو آئیٹم آپ کو بتا رہو اس کے اندر کی آئی ایم ایف کے جو ہے ایک سو بی ایک سو دس پیچ کا ایگریمنٹ ہے جو انہوں نے پڑا تک نہیں ہوگا امران خان صاحب پر پائر میسٹر ان کا کام ہے پڑنس کے اندر ہے کیا اس میں سب گورننس کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہوئی ہے اسی آئی ایم ایف نے پاکستان میں نواز شریف کے دو آنے کی حکومت میں جب وہ تھا عساق ڈار تھا کہا تھا کہ سارے کے سارے جو پاکستانی ہیں ان کے ٹیکس جتنا جو ہوتا ہے وہ ویب سائٹ پر ڈالا جائے ایف بی آر کے تو ڈائریکٹری دو آزار تیرہ سے دو آزار چولہ سے ڈائریکٹری ایف بی آر کے بنی جس میں کہ ہر ایک ٹیک توہارا میرا ہر ایک ٹیکس ہر سال آتا تھا دو آزار اٹھارہ کے بعد سے ہی دو آزار اٹھارہ میں گورنمنٹ آئی ہے وہ بند ہو گیا یہ تحریف انصاف جو انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے وہ ڈائریکٹری بند ہو گئی صحیح وہ منسٹر آگے تھے کیا نام تھا اس کا اصل عمر صاحب آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد حفیر چیک آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا حماد آدھر آئے انہوں نے کچھ نہیں کیا شوقت ترین ہے اس پہ کرو نا یہ ہی آئی ایم ایف نے آپ کے کنڈیشن اب لگا دی ہے اس کنڈیشن کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنے پاکستان کے سرکالی تلخہ لینے والے اثران ہیں اس میں بیروکریٹ ہیں اس کے اندر پالیٹیشن ہیں اس میں منسٹر ہیں اس میں لوکل باڈیز کے ہیں اس کے اندر جھجیز ہیں اس کے اندر جنرلز ہیں ان کے ایسیڈ ہے ویب سائٹ پر ڈیکلیر کرو یہ ڈیکلیر نہیں کر رہے یہ آپ دیکھیں گے سرائیڈ کے اندر یہ ہے انہوں نے کہا اس کی ٹارگیٹ جو تھی وہ تھی اپریل بیس دو آزار اکیس اپریل کی تھی اب اس وقت دسمبر آگیا جنوری بارہ کو جب جائیں گے یہ تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے دوسرا ان کا تھا کہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تی آئی پاکستان نے ان کو ضد ضوہ سمجھایا ہے لکھا اپنے منسٹر سے بات کی حج منسٹر سے کہ بھئی آپ نے سارے کوویڈ کے کانٹرائی جو خرید ہیں اس کو ویب سائٹ پر ڈالا دو رول ہے وہ نہیں ڈالا اب نے کیا جاتا ہے ویب سائٹ پر پاست کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ڈالا ہے وہ بھی کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن پوری نہیں کی انہوں نے تو یہ بارہ تاریخ کو جب ان کی میٹنگ ہوگی تو یہ کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا مجھے اس کے اندر کی وہ ایک ارب روپے کا ڈالر کی بات ہو رہی ہے ایک ارب کی بات نہیں ہے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی کنڈیشن اگر نہیں پوری کریں گے تو یہ سعودی عرب کا لون چائنہ کا لون ورلڈ بینک کا لون سب ختم ہو جائیں گے پاکستان کو تیسرا ان کا جو ہے اسٹیٹ بینک کا جو انہوں نے قانون چینج کیا ہے اس کے اندر اب آپ دیکھیں گے یہ خود ان کے ڈاکٹر اشرت کا جو بیان ہے یہ آپ سامنے آ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے ثابق گوانر وزیر عام خان کے آضم عمران خان کے ثابق مشیر اشرت نے اسٹیٹ بینک مختاری بالل پر تحفظات کا ادار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مانیٹنگ اور فسکل کوارڈینیشن کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے اشتر ضرورت ہے ملک میں دونوں پالیسی اور کوارڈینیشن اکرسے چلنی چاہیے یہ ان کا حق ہے اس کے ساتھ جو ہے معیشت کے اوپر شبر زہدی ان کے جو پیشلے اپیاں کے چیئرمنٹے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح معاشی نظام چل رہا ہے عوام کو کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر رضا باکر پاکستانی مفاوات جب سے آئے ہیں وہ ان کا بیان ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ ان کا سوڈ اور بیچتے تھے تو یہاں پر ان کو مجھلے دس ہزار روپے اب بیس ہزار ملے اوورسیز کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی مفاوات کو قربان کر رہیں گے تو ہمیں ان کو فورا نکال دینا چاہیے یہ حال ہے ہماری حکومت کے اپنے منسٹرز کا کہاں تک یہ ہماری ہو گیا مہنگائی مہنگائی کا طوفان آئے گا دوہزہ بائیس کے اندر اور جو ان کا اشر الیکشن کے اندر ہوا ہے پی ٹی آئی کا لوگر باڈی میں تو نیشنل لیول پہ بھی ان کے حقیقت ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے سارے جو منسٹر ایڈوائزرز ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں ہمارا تو یہ یقین ہے اس بات پہ صحیح صحیح اس منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان بڑھے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ منی بجٹ منظور ہوتا ہے یا نہیں گورمنٹ کے جانب سے یہ منی بجٹ جو ہے وہ تو پیش کر دیا گیا ہے ناظرین جہاں پر وقت ہو ہے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم بات کریں گے ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کی جانب سے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس میں بے ذابت کیوں کہ ان کے شافات ہوئے ہیں ناظرین جہاں ریپورٹ ہے تھرپارکر میں بننے والے آرو پلانٹس کے حوالے سے تھرپارکر میں 623 آرو پلانٹس ہے جن کی مانٹیننس آپریشن اور ریہابیلیٹیشن کے لیے یہ کانٹریکٹس کیے گئے تھے اور یہ کانٹریکٹس کیے گئے تھے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور رورل ڈیویلپمنٹ اوثورٹی کی جانب سے اس ادارے نے دو پرائیوٹ کمپنیز کو یہ کانٹریکٹس ایوارڈ کیے تھے جس کی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو کمپنیز تھی ان کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا اس حوالے سے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کمپنیز کو یہ جو کانٹریکٹس تھے ایوارڈ کیے گئے نہ صرف ایوارڈ کیے گئے بلکہ زیادہ پیسو پر کیے گئے اور اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ 380 ملین روپیز تھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے سر ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل کے مطابق آر او پلانٹس کے جو کانٹریکٹس کیے گئے اس میں ملین روپیز کے انکشافات ہوئے ہیں بے ضابط کیونکہ انکشافات جو ہے سب کن بیسیس پر کیے گئے ہیں اور کس طرح ان پر ایکشن لیا جائے گا دیکھیں یہ کرپشن جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے مگر جو کرپشن سن میں ہے اگر سن میں کرپشن جو ہے وہ اگر پاکستان میں ٹوٹل کرپشن نکالی جائے ہیں ہنڈرڈ مارک دیے جائیں تو سن میں جو ہے وہ ساٹھ پرسند ہے باقی باگستان میں چاریس پرسند ہے ٹھیک اور یہ اس کی مثال ہے جو آر او پلانٹ کا سن کے اندر کوئی ہزار آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک اور جس آر او پلانٹ کے اس کی منٹیننس جو ہے اس کی رننگ آپریشن جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ پچھلی جو حکومت تھی انہی کی انہوں نے اس کو لگائے تھے اور اس کی اوپر بھی انکوائری ہوئی تھی مگر وہ انکوائری سپریم کورٹ کے اندر کلیر ثابت ہو گئے تھے مگر اس کی آپریشن منٹیننس جو ہے وہ اسی کمنی کے پاس تھی جو اس سے لگائے تھے ان کو یہ پیمنٹ نہیں کر رہے تھے دو سال دھائی سال تک پھر اس کا ٹینڈر ہوا ٹینڈر کر کے انہوں نے دوسرے کو آورڈ کیا تو وہ جو کمنی تھی جس کو دے رہے تھے وہ اس کمنی کو یہ پر آر او پلانٹ کی منٹیننس کا سال بھر کا مہینے کا خرچہ تھا پچیس ہزار روپے اس میں آر او پلانٹ چلانے کے لیے بندہ بھی ہوتا تھا پھر اس کی جو میمبرین ریپلیس بھی کرے جاتے شامل ہوتی تھی سفائی کرنے ہوتی تھی یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ٹینڈر آورڈ کیا کونٹرائٹ آورڈ کیا وہ جون پندرہ کو آورڈ کیا دو کمنیاں تھے جیسے آپ نے بتایا ہے منویرہ کمپنی تھی ان کا کچھ تجربہ نہیں تھا اور وہ کونٹرائٹ سنگل پیسے سے آورڈ کیا اس کی ایویلیشن ریپورٹ بھی غلط تھی وہ بھی ہم نے ریپورٹ کیا اور وہ لیٹر ہم نے لکھا تھا ٹی آئی پاکستان نے لکھا تھا اٹھارہ جون کو کہ یہ غلط ہوا ہے یہ پندرہ جون کو آورڈ ہوا ہے غلط ہوا ہے اور اس کو روکا جائے پھر ان کو لیٹر لکھا گیا پانچ جولائی کے ان کو پیمنٹ بھی کر دی سارٹی ایٹھ کروڑ روپیر کی دو دن تین دن اس کے بعد پھر اس کا ہم نے اور بھی لکھا وقت کسی نے اس کو ایکشن نہیں لیا اور نیب کو بھی کو بھی بھیجی ہم نے اور پرائمیسٹر کو بھی بھیجی اور چیف انسٹر کو بھیجی اس پہ انکشافات جو نئے ہوئے ہیں کہ نیب نے ان کو لیٹر ایشو کیا ہے یہ دو تین نیب کو میں بتا لوں کہ نیب کا لیٹر جو ہے یہ پندرہ آگست کو ایشو ہوا چیف انجینر پبلک ہیلز کو کہ یہ آپ نے جو یہ خریدے گئے سارے کے سارے اس کے اندر آپ انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی ہے آپ نے جو بھی ٹینڈر آوارڈ کیے ہیں منٹیننس کے اس کے سارے قعداد اور پیمنٹ کے قعداد لے کے ہمارے پاس آجیں صحیح اس کے بعد آپ نا دیکھیں گے کہ جولائی کی ساتھ تاریخ کو اس کا جو چیف انجینر سکندر علی بیمن یہ لیٹر ایشو کرتا ہے سیکیرٹی پبلک ہیلز انجیننگ جی کو کہ مسیل او اپروپریشن او فنڈ پی ایچی ڈیویجن یہ لکھتا ہے کہ اٹھائیس کروڑ کے جو فنڈ جو ہیں وہ میپو کہاں پہ خائرپور میں یہ آرو پلان کے لیے دیئے گئے سے وہ مسیل ہو گئے وہ ایکسین نے غبند کر لیے تو یہ اس کا ہے ساتھ جولائی کا لیٹر ہے کوپی اس کو بھیج دی اس نے ہر ایک کو اس کے بعد انکویریاں چل رہی ہیں نیب نے اٹھا لیا تو اس مہینے آٹھ تاریخ کو یہی سکندر علی بیمن لکھتے ہیں مسٹر ایدنان جو نے جو ایکسین انجینئر تھرپا کر کو کہ آپ نے میں نے بتایا نا تین تھرٹی ایٹ ارتیس کرو ستہنوی لاکھ روپے کی جو ہے آپ نے پیمنٹ کیا ہے وہ اس کی بائی فرکیشن دیں اس کے دیکھ کہاں خرچ کیا کہاں خرچ نہیں دیں یہ کوئی آپ بتائیں کہ کوئی ایکسین ہو یا ایسی ہو چیف انجین کے بغیر پیسہ اوپر سے آتا ہے کہاں سے ہوا یہ اپنے اوپر سے بلہ ٹال کے یعنی یہ جون دو ہزار اکیس کو یہ چیز غلط ہوئی ان کو بتایا گیا جولائی میں کشنی کیا انہوں نے اب جا کے چھے مہینے کے بعد یہ اس کو لکھ رہے ہیں ایکس ایکسین وہاں سے چلا گیا کہ اس کو پکڑ لیں کہ اس نے اکیلے نہیں کیا یہ کرپشن کی انتہا ہے اور یہ آروپران بند پڑے پچیس ادار اس کے اندر جو ہے یعنی یہ کمنیاں وہ ایک لہور کی ہے اور ایک جو ہے وہ پنڈی کیا ہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں سے اور اس کی یعنی یہ ایک ایک اگزیمپل آف کرپشن ہے سندھ گورمنٹ میں جس نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے اور اس طرح ان کے ہزاروں کیسے سندھ گورمنٹ کے اندر ہیں جس کے ہم اگر پروگرام میں بتائیں تو یہ پورا سال جاتا رہے گا مگر اس کے اوپر یعنی اللہ نے چاہت تو اس پہ ایکشن ہوگا نئے بس کی انکوائری کر رہی ہے اور اس کو کیونکہ پانی یعنی سرپاگر میں یہ کتنے کے سو اور کچھے پلان لگے ہیں سب بیکار ہو گئے یہ اور کچھ نہیں ہو رہا اس کے بعد بھی اس کے پیسہ خرچ ہو ہے پانی نہیں سپریم کوڈ کی بنش میں جانے والی پیشنے دوائیوں میں پانی میں اور ایڈیوکیشن میں اس میں سین گوامی نہیں چھوڑی باقی لینڈ کی گروپشن تو بہت میگا گروپشن ہے لیکن سر ان جو کانٹرکٹ کی گئے تھی ان کی ڈیٹیلز جو تھی وہ بھی پبلک نہیں کی گئی نہ ہی کسی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئے نہیں ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ ویب سائٹ پر سپی پی آلے کی ڈالنا مست ہے مگر وہ غلط دی گئی اس میں جو ایویلویشن رپورٹ ہے وہ صحیح والی نہیں غلط والی دی گئی ٹھیک اس کے اندر لویس کوئی اور آیا تھا اور اس کو نہیں دیا گیا اور ان کے اپنے جاننے والوں کو دے دیا یہ ہے اس کے بعد چلے سب آوارڈ کرنے کے بعد تین گنا پرائز پر آوارڈ کیا اس آوارڈ کے اندر میں بتایا نا پچیس ہدا روپے مہینے پہ وہ پشلی منٹریننس چل لی تھی اس کا ریٹ اس کے حساب سے اگر اس کریشن میں لگا لے پچاس ہدا ہو جائے گا دو سال کے بعد اس میں وہ میمرین بھی چینج کرتا تھا ایک اس کی جگہ پچیس ہدا کی جگہ پانچ گنات ایک لاک اور پینتیس ہدا روپے دی اور میمرین کے ریپلیسمنٹ کرنے کے اٹھتیس کروڑ روپے الگ سے دی مطلب یہ کوئی اندھی لگی ہوئی ہے روپے کے دس روپے خرچ ہو رہے اور اس کے باوجود وہ چل نہیں رہے پانی نہیں دے رہے تھرپا کر پانی کا کہت ہے اور یہ پرائیس پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ آج آج یہ ڈاکومنٹ آپ کو بتا رہے باہر بیج دو ملک سے باہر بیج دو یا ریٹیئر ہو جاتا ہے سارا ادام اس پہ ڈال دو وہ ایکسین پکڑا جائے گا یہ ایکسین پکڑا جائے گا حالانکہ ان سارا یہ جو کانٹرکٹ میں کرپشن کی گئے اس کی ریکووری کی جا سکے گی اس کی ریکووری یعنی ہونی تھی نہیں ہوئی ہے ریکووری کرنے کے لیے ان کا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کا چیف انجین اس بھی یہ سا وہ ایک سیکسین کو پوچھے رہے بھئی اس کو پکڑے جو ٹھے دار ہے وہ آج بھی کام کر رہے پیسہ بھی مل رہے ان کو پکڑے ریکووری کرنے کا کام ان کا ہے یہ ریکووری کریں گے تو خود پھتیں گے کیونکہ وہ پیسہ تو ان کی جیب میں جیب سے نکال کے دینا ہے پیسہ ٹھے دار کے پاس سات ہزار ہی ملا ہوگا باقی جو بیس ہزار ہیں وہ کھا گئے سر ٹرانس پیرس انٹرنیشنل کے جانب سے ریپورٹ تو سامنے آئی ہے اور اس میں بے دابط کیونکہ ان کے شافات بھی کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں ناظرین اور اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی سپریم کورٹ کراچی نے تاریخ روڈ پر بنی جو مدینہ مسجد ہے اس کو ہٹا کر اس کے جگہ پارک بحال کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر اس کیس کی سماعت کی ہے چیف جسٹس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اور پوچھا گیا ہے کہ اس غیر قانونی مسجد کی تعمیر کے خلاف آپ کاریوائی کیوں نہیں کر رہے جس پر ایڈمنیسٹریٹر مرتضہ وہاب کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں آرڈرز دے تو ہم اس پر کاریوائی کریں جس پر چیف جسٹس جو ہیں اگر مسجد جو ہے وہ اللیگل دمی میں بنے تو وہ اسلام کی بحرمتی ہے وہ جگہ اللیگل ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور یہ چیزیں یہاں پر اس ملک کے اندر سپریم کورنی بھی کہا اللیگل چیزیں کر کے سب سے پہلے وہاں پہ قبر بنا دیتے کسی کا مقبر یہ پیر فقیر یا مسجد بنا دیتے اس کے بعد یہ پاک ہے جس میں ابھی یہ بات ہے ہارلی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے اس کے ساتھ پان کی دکان تھی اور وہاں پہ پورا پاک تھا اس پاک کے اندر انہوں نے دکانداروں نے ملکے ایک چھوٹی کسی پتھر رکھے مسجد بنائی اور مسجد نماز پڑھتے تھے پاک کے اندر پاک میں نماز پڑھنا تو منع نہیں ہے پھر آئیسا ایسا مسجد بنانے شروع کر دی مسجد پوری بنا دی چاریس ٹھولی اس کے ساتھ چالیس ہوگانے بنانے چیز ہوگانے کمرشل اور اس کو جب نے کہا تو مرتضہ وحاف صاحب کا کام سا کہ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے یہ کام ہے کہ اس کا پی سی ایچے سوسائیٹی نے غلط کیا اس کے اندر ایس بی سی ای نے غلط کیا اس کے اندر کے ایسی نے غلط کیا بجلی کا گلشن دیا وارٹ بورڈ نے خلط کیا پانی کا گلشن دیا ان سبوں کو سدا ملنی چاہیے ابھی اسی کوٹ کے اندر نسلا ٹاور کا ہوا تو پوری قوم ستائک پر آگئی تھی بڑے بڑے مولوی راستے میں آگئے تھی بڑے بڑے پوزی ڈیشن آگئے ساری جماعت آگئی اور کہ مر گئے بچارے ان کو سدا نہیں ملی جنہوں نے پاس کیا سدا کا کوٹ نے پرس آرڈ دیا کہ ان سبوں کے حرک کیس فائل کر دو جو سرکاری افسار کے اندر KDA کا اسٹاف شامل ہے اسٹاف شامل ہے اسب کے اسٹاف شامل ہے وہ سب کے اندر پھنیں گے اس پہ انہوں نے کر لیا دی جی KDA کو ایک آدمی باقی سارے انڈر گرانڈ ہو گئے اس کا میں آپ کو بتاؤ کہ یہ جو کیس ہے اس کے بہت آگے اس کی ہے کہ یہ دو ہزار ابھی کی بات نہیں ہے یہ نسرا ٹاور جو دو ہزار چولہ پندرہ میں اس کا پروو ہاتا اور دو ہزار پندرہ جنوری کو ہم نے یہ لکھا تھا نیب کو کہ منظور قادر کاکا ڈائریکٹر جنرل اس بی یہ منظور قادر جو ہے یہ ہمارے ملک کے اس زمانے کے صدر کے ناک کا بات تھا اور اس کا بھائی جو صاحب وہ اس کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا بلا مالا گیا اس کے ساتھ ایک ایک چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اس نے کیا کیا اس نقشے پاس کرائی تھی پورے کراچی کے اندر پورے سندھ کے اندر کبی سی ای ہوتا تھا جب یہ جب اس کو پوائنٹ کیا تو اس نے کبی سی ای کو پورے سندھ میں لگا کے سب سی کروا دیا کراچی الگ ہے سندھ کا اپنا کلچر ہوتا ہے لارڈ ایلیب ایلیب ایس کو پورے پجاب دل لگا سکتے نا یا کراچی کے لیے اس نے پورے سندھ میں لگا دیا اس کو اور پیسہ بنانے کی مشین اس کی کرپشن کی ہے ہم نے پچاس عرب کی کرپشن ایکس پوز کی تھی دو ہزار پندرہ میں اس سے پہلے دو ہزار چیرہ چولزے میں کر چھوک ہزار کہ ہر بیلڈنگ پلائن کے اندر اس کا سا پیسے لیتا ہے دس کروڑ سے لیتا لیتا ہے بیلڈنگ پاس کرنے کے اس کے بعد یہ اس اور یہ پورے الارٹمنٹ کا بادشاہ ہے اس نے کلیفٹن میں 300 اکر زمین الارٹ کرائی تھی بیش پوری کی کی ایم سی کو اس کے پرالٹ الارٹ کرا دیئے تھے اس کے ایک کیپیٹل ٹی وی کے جو ہے اونر ہے لیاز ان کو الارٹ دیا پہ کینسل وچار کر گا پھر وچار اور پھر وہ ایک بیلڈر کو دے رہے تھے پوری بیلڈنگ بنا وہ کینسل کر آیا اس کے بعد سپریم کورڈ نے کینسل کیا یہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہاں پر اس نے محل بن گی یہ محل بنے گا وہاں پر یہ سب لکھا ہو ہے اس کے بعد ان کا تھا کہ یہ پر یہ کرتا تھا کہ اس نے آکے اناؤنس کر دیا کہ یہ راشی مناظر پر ساری بیلڈنگ بڑے بڑے بیلڈر کو اب وہ بیلڈر آتا تھا اس نو سی ٹھیک کرانے کے لیے دس کورڈ پانچ کورڈ پر دیکھ کہ ان کا تو ارور میں لگا ہوتا تھا اس طرح اس کا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن جو بھی لینا تھا وہ نہیں لیا یہ بھاگ کے کھر رہا چلا گیا ہے وہاں بیٹھ کے بھی آج وہ ہی کنٹرول کر رہے تھا اور یہ بیلڈنگ بھی اس ہی نے پاس کیجی ٹھیک اور بگڑا ہو ہے یہ ایئرپورٹ سے نکل کے کیسے گیا ایف آئی اے ملی ہوئی ہے اس کو جانے کیسے دیا جب ایس گیر بنان تو اس کا تو یہ نیسرا نیسرا ٹاور کے اندر اب وہ پکڑ رہے ہیں اس دی جی کو پکڑا ہے اگر انہوں نے نیسرا ٹاور میں تو اس دی جی کا تو آج کا کردار ہے بنانے میں اس کا کوئی کردار نہیں آسف میمن کا مگر بنانے میں اپروف کرنے میں یہ کراچی کے جتنے ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کا ایک اور بھی منظور خادی کا کا نے ریپورٹ کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی ٹاور بنے میں کما کراچی میں دو ڈھائی سو بیلڈنگ انچی ہیں جس کے دوانے میں بنی ہیں اس کی جو بیلڈنگ اپروف پلائن ہے اس کے اندر لیچ سے آٹھ لاک سکوائر فیٹ کا علیہ جو ہے وہ کور آلاؤڈ ہے ٹھیک انہوں نے نو لاک روپے نو لاک سکوائر تو کیسے چیک کریں نیت چیک کریں ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی چیک کریں اپ کورٹ کر رہی تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ نسر تابع توڑ دیا یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کرپشن اس کے موجی نہیں ہے اور آج بھی وہاں بیٹھ کے ارب روپے پوپرٹی ان کی ملیشیا میں دبائی میں اور کینیڈا میں ہوا ایسا تھا کہ وہاں سے ایک روپورٹ آئی تی آئی کو کمیلین آئی تی کہ یہاں پر منظور قاضر ہے ان کی اکاؤنٹ میں کروڑوں اور ڈالر آرہ ہیں وہ کون ہیں پتا کیا ہمارے پاس آئی پتا کیا بہت ساری چیزیں انہیں نے کیا کھوڑی گارڈن کون تھا وہ وہ پہ گارڈن ہے گٹر باگیچا گٹر باگیچا اب حیران ہوں گی کہ وہ سو اکڑ کا پورا ایریا تھا اچھا ہزار اکڑ ایک ہزار اکڑ اس کو کھا 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 لے لے انٹیمیٹلی ایک سو ساٹھ ہکڑ رہے گیا اس میں ساٹھ ہکڑ جو ہے وہ کیمسی نے اپنے افسروں کو الورٹ کر دیا اس کا کیس چلا ہے اس کے اندر کیس کے اندر جو ہے وہ وکیل لے کے آگے ہے اور کہ جی جی کھا کو الورٹ کیا تھا کس نے الورٹ کیا تھا منیسٹر منیسٹر کی کیا پاور ہے چی منیسٹر الورٹ لینڈ کا الورٹ مینسٹر نہیں کر سکتا نواز شریح کے اوپر لینڈ کے الورٹ چالی چوبیس سار پرانا کیس چل رہے ایک ہزار اکڑ گز کا پرانا کر دیا تھا یہ تو اکڑوں میں اور منیسٹر نے الورٹ کر دیا اور اس کے بیجے وکیل بھی آجاتے ہیں بڑے بڑے وکیل جو پانچ کروڑ دست کروڑ فیز لیتے جو آفیشل فیز ہوتی ہے اس کے اندر لیتے دس سار روپے اور چار کوڑ نوے لاکھ اللیگل وائٹ منی لیتے بلیک منی لیتے کیا ہے یہ ساری چیزیں جو جسید گلدار تو کراچی کا لڑکا ہے یہاں کا پڑا ہو ہے اس کو بتا ہے پورا آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیز ہوئی ہیں تو وہ چیز ہے کہ اٹھا رہے تو غلط نہیں اٹھا رہے ہیں یہ پورا نظام بگاڑ چکے ہیں اور اس کے لیے اللہ ان کو زندگی زیار ان کا بھی ایک مہینہ رہ گیا ہے پوری کی پوری جو مافیا ہے بلڈر مافیا ہے اور لینڈ مافیا ہے پولیٹکل مافیا ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پہلی فروری کوئی ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کوٹ میں جائیں گے اور جسٹس عطابندیار آ جائیں گے چیف جسٹس ان سے ہم ریورس کرالیں گے اس کا ختم کرو یہ تو illegal ہے ٹھیک ایک میں ڈیلے کر دیں چار تاریخ میں ہیریں گے چار تاریخ میں اسلامباد میں ہیریں کروں گا اور کراچی سے آپ بیٹھ کریں ویڈیو لنکی سے یہ ساری چیز ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے اب اسی کا نسرہ ٹاوال کے اندر جب ریٹائر ہو گئے اس طرح تو ہو رہے تو یہ مہم ہے اور اس کے سپریم کورٹ جائے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور کراچی کو پیریز بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ساری illegal مارتوں کو توڑا جائے کنیفٹن کی گلشن اقبال کی گلشن جوہر کی تب جائے ٹھیک ہوگا کراچی میں کافی سارے illegal projects ہیں اس پر سپریم کورٹ کافی انیکشن نظر آ رہی ہے کافی سٹرکٹ آرڈرز بھی دیے جا رہے ہیں اس پر دیکھنا جی ہے کہ ان پر عمل درامت کب تک کیا جائے گا اور کس طرح کیا جائے گا ناظرین پروگرم کا وقت ختم